آپ سبھی لوگوں کا ہماری شماس گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آج میں بہت اچھی زانکاری لے کے آئی ہوں بہت اچھی چیزیں لے کے آئی ہوں جنہیں آپ اپنے گارڈن میں لگائیں اور ہمیشہ ان کو گارڈن میں رہنے دیجئے اور پرمننٹ فلاورنگ پلانٹ ہے جو بہت اچھی فلاورنگ پلانٹ ہے بہت پیارے پیارے فول ملتے ہیں اس سے اور ہمیں بار بار ان پلانٹوں کو نرسری سے لانے نہیں پڑے گا اور ایک بار جب ہم لگائیں گے تو کئی پلانٹ بھی ملیں گے اور بہت اچھی سے ہماری گارڈن میں سب آئی بھی کر چاہے گرمیوم کے لیے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور رینی سیزن تک وہ بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں جن کو آپ کو مارس سے لے کے اپریل مائی تک لگا لینا چاہے جون میں بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ فول پھر آپ کو لیٹ ملیں گے تھوڑا زلدی آپ لگائیں گے تو فول آپ کو زلدی ملیں گے اور زیادہ لیٹ لگائیں گے تو گروت ہونے میں بھی وقت لگتا ہے جن کے بھلپ پی تھروں لگائے جاتے ہیں جو بہت اچھے سے میں سائز بھی بتاؤں گی آپ کو کتنے بڑا سائز ملیں اگر لینا ہے تو ایک لنگ دوں گی اس کے دوارہ آپ کو پلانٹ بھلپ خرید سکتے ہیں اور جن کو لگا سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر باہر سے آپ لے رہے ہیں تو ان کے سائز دیکھئے گا سائز اچھا ہونا چاہیے تب ہی اچھے سے فول آپ کو ملیں گے اسی سال اگر چھوٹے چھوٹے سائز کے آپ کو لے لیں گے تو پھر آپ کو نیکسٹ انگلی سال ملیں گے زیادہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے زیادہ چھوٹے سری برین لیلی کے ہی بلف ہوتے ہیں اس سے زیادہ چھوٹا اگر آپ لگائیں گے تو پھر آپ کو فلاوری نہیں وہ گروت کا ہی پورا مہینہ لے لے گا اس ٹائم اور چلیے میں سٹارٹنگ کر دیتی ہوں جسے آپ بھی اپنے گارڈن میں لگائیں اور بہت ہی اچھے فلاورنگ پائیں تو سب سے پہلے فلاورنگ پلانٹ ہے ڈے لیلی ڈے لیلی آپ کے گارڈن میں ہمیشہ فول دینے والا فلاورنگ پلانٹ ہے اور فروری سے سٹارٹنگ ہو جاتی ہے اس میں فلاورنگ اور پوری رینی سیزن فلاورنگ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورا فلاورنگ ہوتی ہے کلر کی ورائٹی آپ کو زیادہ نہیں ملے گی کچھ دارک اور لائٹ ملے گی جس میں میرے ویڈیو بھی پڑھیں آپ چیک سکتے ہیں یہ آپ کو زیادہ زیادہ دستنگ کے پورٹ میں آپ سفٹ کیجئے جتنے میں آپ کو بل بداری ہوں وہ دستنگ کے پورٹ میں سفٹ کر لیجئے جسے اچھی گروہت ملتی ہے یہ آپ کی صرف اس کو لیپ بہت اچھی اس کی خوبصورت ہوتی ہے اور کلر کی پتیاں اتنی پیاری لگتی ہیں یہ آپ کو نرسری میں چاہیں گے تو 35 روپیز کی رینج میں 50 روپیز کی رینج میں ہر جگہ کی الگ روپیز کی ساپسی پلانٹ آپ کو میرے گا اور بہت ہی خوبصورت اس کی لیپز ہوتی ہیں اور اس کو تھوڑا شیڈی پسند ہے زیادہ دھوپ میں مد رکھئے گا تھوڑا شیڈ میں رکھئے تو بہت ہی اچھے سروائف کرے گا اب آدھاتے سپائٹر لیلی سپائٹر لیلی اس میں سمیل بھی بہت اچھی آتی ہے خوش بھی بہت پیاری ہوتی ہے اس میں سمیل سے اس کے پرفیوم بنتے ہیں سوپ بنتے ہیں اور یہ ہمیشہ آپ کی گاڈر میں رہے گا جیسی فروری کا مہینہ آتا اس میں گروہ ہونے سٹارٹنگ ہو جاتی ہے اور اگر کنٹیونی پانی دیتے رہیں گے تو پوری سال آپ کو یہ لیپز بہت اچھی دیتے ہیں امر فلاورنگ آپ کو یہی رکھ رکھ کے دیتے رہتے ہیں بیچ میں جیسے سٹارٹنگ جنوری سے ہو جاتی ہے اور انیسی جنرک دیتے ہیں اب آتے ہیں کینہ لیلی کینہ لیلی آپ کو ہمارے بہت زیادہ ملتی اور ورائٹی پہلے زیادہ نہیں تھی اب ورائٹی بہت اچھی چیہ ہو گئی ہے آپ ان کو بھی آپ لگا دیجئے روٹ کی ترہو لگتے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں پرمنینٹ فلاورنگ پلانٹ ہے اور ایک بار لائیں گے تو ہمیشہ اپنے گھر میں بھی لگائیں گے اور اس کو اپنے فرینڈوں کو بھی دیں گے جس سے بہت اچھی گروہ ہوتی ہے اس کو بھی آپ ایسلی لے سکتے ہیں 50 روپیز کی رینج میں لگانے کا ٹائمنگ میں نے بتایا آپ کو بہت اچھا بتا دیا ہے فروری مارچ اپریل مائی تک آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا فلاورنگ پلانٹ ہے رزنی گندہ رزنی گندہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی اگر لگائیں گے ان کے روٹ سے تھوڑا بلپ تھوڑا بڑی بڑی لیجئے جو آپ کو سنگل پیٹن اور ڈبل پیٹن دونوں آپ کو ملنے والے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں ایک سٹکس ہی آتی اسی میں سمیل تو بہت ہی پیاری ہوتی ہے اس کی تو اس کو ضرور لگائی ہے فیلے ہوئے گملے میں ہمیشہ آپ کو بتایا ہے فیلے ہوئے گملے میں 50 روپیز کی رینج سے سٹارٹنگ ہو جاتی ہے اور 100 روپیز کی رینج تک اس کے مل جاتی ہے اور بہت ہی اچھی اس کی گروت ہوتی ہے اور سمیل بہت ہی پیاری ہوتی ہے اب میں جو دکھا رہی ہوں وہ بہت اچھا فلاورنگ پلانٹ اس میں بھی بہت اچھی آتی ہے اور بہت اچھے سے گروت بھی ہوتی ہے بہت ہی پیارا فلاورنگ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں فول کتنے پیارے ہوتے ہیں خوبصورت فول ہوتے ہیں اس کو تو اس کو بھی اپنے گھر میں لگائی ہے میں اس میں یہ ملک لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار پلانٹ میں لینے پڑتے ہیں ایک ہی بار لگائیں گے سالوں سال آپ کی گھارڈنیوں بنے رہتے ہیں اسی پوٹ میں آپ ہمیشہ آپ کو چینجیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی دسلنس کی مبگر لگائیں گے تو سیفیشنٹ ہوتا ہے اب یہ جو پلانٹ دکھا رہے ہیں یہ گراؤن میں لگائی ہے چاہاں آپ ٹیرس پہ لگائیے تو گراؤن میں بھی بہت اچھے سروایف کرتا ہے ٹیرس پہ بھی بہت اچھے سروایف کرتا ہے ہنڈی ٹو پیس کی رینج میں ماریاں ملتا ہے اور بہت اچھے فلافنگ کرتا ہے پھول بہت اچھے ہوتے ہیں اور پورے گچھے میں آتے ہیں اور بہت اچھے سروایف کرتا ہے پورے گارڈن میں اگر لگا رہے ہیں تو پورا گارڈن پھولوں سے بھر جائے گا نمی ہاں ایک بار ہمیشہ آپ کو بتائیں کہ ان کو ہلکی سی نمی پسند ہوتی ہے اور زیادہ اگر پانی را لیں گے تو یہ بچ جو ہوتے ہیں وہ کسٹ جاتے ہیں خراب ہو جاتے تو کوشش یہ کہ جی مٹی سوپنے کے بعد ہی ان میں پانی دیجئے گا میشہ آپ کو پلانٹوں بتاتے ہیں مٹی سوپنے کے بعد پانی دیجئے جسے پلانٹ اچھے سے سروایف ہو جائے اب میں جو فلافنگ پلانٹ دے رہی ہوں وہ بہت ہی اچھا فلافنگ پلانٹ ہے بہت ہی زیادہ خوبصورہ فول کھلتے ہیں جس میں میرے ہاں سٹارٹنگ ہوگے کلر کی ویٹی آپ کو بہت ساری ملنے والی ہے جس سے آپ کا گارڈن بہت ہی اچھے فولوں سے سچا رہے گا اور یہ ہمارے ہنڈی ٹو پیس سی رنجز سٹارٹنگ ہو جاتی ہے اور ایک تم خوبصورہ فول ایک اسٹک میں کمزم چار یا پانچ فول کھلتے ہیں جیدہ بڑے فول ہوں گے تو آپ کو تین فول ملیں گے اور جیدہ چھوٹے چھوٹے آپ کو ہوئے تو پانچ تک یہ فول مل جاتے ہیں اور ایک بار لگائیں تو گارڈن میں ہمیشہ بہت ہی زیادہ آپ کے پاس فول مل جائیں گے اور کئی بیرائٹی آپ کو اس میں مل جائے گی تو آپ اس کے بھی لگا سکتے ہیں بہت پیار ہے فول آبنگ پلانٹ ہے آپ چلیے سٹارٹنگ کرتے ہیں فٹوال لیلی سے فٹوال لیلی بہت ہی پیاری فول کے ہوتے ہیں اور خوبصورت لیلتے ہیں ان میں کچھ نہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے صرف اس کا سیزن جیسے ہی آتا ہے اس میں اپنی آپ ہی لیپس آنے لگتی ہیں فول آنے لگتے ہیں تھوڑی سی گڑائی گڑائی کر دیتے ہیں تو بہت اچھے سروایب کرتا ہے فٹوال کی تھرے فول کھلتا ہے کافی دن تک رہتا ہے بندہ بندہ بیس بیس دن مہینہ بر رہتا ہے اور بہت تیز دھوٹ باتی تھوڑا شیڈ میں رکھتی چاہتا تھوڑا شیڈ میں رائے گا فول اچھے سے چلتا رہے گا اور بہت ہی پیارے فول ملتے لگتے ہیں اس کے لیپس زیادہ ہوتی جب فول آپ کا ڈیٹ ہو جاتے تو بھی لیس اچھی آتی ہے اب جو فلان ڈیفیڈل یہ بھی بہت ہی اچھا فلافنگ پلانٹ ہے اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں کلپ کی ورائٹی آپ کو زیادہ نہیں دو تین چار مل جائیں گے اس میں اور تھوڑا سے اس کی جو اندر کی شیڈ وہ ڈیفرنٹ کلر کا ملتا ہے بارکلیپس آپ کو ایک ہی جیسے ملے گی اندر کا تھوڑا یلو ڈیفرنٹ کلو وائٹ اس طرح سے شیڈ آپ کو ملے گا اور بہت خوبصورت لگتا ہے تو میں نے آپ کو شاہد بتایا آپ کو پوڈ کا سائیٹ ٹرنڈنز کے لیجے اور تھوڑا فیلالو لیں گے تو بہت اچھے سکر اب آ جاتے ہیں بہت اچھا سدھرسن کے نام سے یہ پلانٹ ہے اس کا آئیوی دک میں بہت اس کا یوز ہے اور اس کو ہم اپنے گارڈن میں میں نے بھی لگایا ہے جیسے ہمارے سٹارٹنگ ہوئی جنوری سٹارٹنگ ہوئی اس میں گروہ اچھی ہونے لگتی ہے اور جیسے دہڑ ہوتا جیسے بہت ایس گرمی پڑ رہی ہے اور تب یہ اچھے سا سرفائیف کرتا ہے اور جیسے سردی پڑنے سے دہڑ ہو جاتا ہے تھوڑا سا مرجھا جاتا ہے تو اس میں وہ دریمت اور بہت اچھے سرفائیف کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سمر میں ایزلی لگا سکتے ہیں اور بہت ہی ہاری پڑنٹ ہے اب میں جو فلافنگ پڑنٹ آپ کو دکھا رہی ہوں اور اینی سیزن میں بہت اچھے سرفائیف کرتا ہے جیسے بھارش کی بھونے انس کی پڑنٹ پہ گردی ہیں تو اس میں فول آن آس سٹارٹنگ ہو جاتے ہیں تو ان کو ابھی لگا لیجئے اور بہت سارے پڑنٹ تیار ہو جائیں گے اور کنٹینیو اور اس کو جیسے لیوکی فٹلائزر آئی ہے دیتے رہیں گے تو آپ کو رینی سیزن چبرزست فول ملنے والے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصور فول ملیں گے تو کوشش یہ ہے میری کہ آپ کو میں نے جو فلافنگ پڑنٹ بتائے ہیں جو بلف کی تھوڑ لگا سکتے ہیں آپ ان کو آس پاس کی نیرسری سے یا کسی آپ کو بیس بندارے وہاں ہی سٹیم آپ کو میر جائیں گے کہ سیزن آنے سے ہی آتے ہی اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو میں ایک لنک دے دوں گے اس لنک کے دوارا آپ کوئی بھی فلافنگ پڑنٹ یا کوئی بھی بلف آپ وہاں سے مانگا سکتے ہیں جو آسانی سے مل جائیں گے اچھی گروہ ہوگی کوشش یہ کیجئے گا جب بھی آپ پڑنٹ لگائیں تو سوفٹ تھوڑی مٹی ہو اس میں کوکو پیٹ ہے تھوڑا سا کھا دے جائیں کہ آپ 20% کوکو پیٹ لے لیجے 20% کمپوز کھا دے لیجے 30% اس میں آپ مٹی لے لیجے اور 1% اس میں آپ نے نیم کھلی لے لیجے 1% کھا دے لیجے تو ایک دم سوفٹ مٹی بنیں جس میں آپ تھوڑی چی دوری بنا بنا کے ان بلکے جو ہم مانگائیں گے وہ آپ اس میں لگائیں جیجے تھوڑی چی سپیس تھوڑا سا ضرور دیجے گا مٹی اچھی نہیں ہوگی تو پڑنٹ اچھی نہیں ملے گی آپ کو بار بار کھا دینے کی ضرورت پڑے گی تو اس لئے کوشش یہ کیجئے گا جو میں نے آپ کو ریشیو بتائے اس ریشیو کے کارڈنگ آپ اپنے پلانٹ کو لگائیے پھر ریزلٹ دیکھئے بہت اچھا ملنے والا ہے چلیے اس کارڈنگ اور بھی کوئی آپ جانگاری ہم سے چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو بھی کمنٹس کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن نبانا جرور یاد اکیے گا جسے میری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تینک پور وچنگ می ویڈیو بہت بہت دھنیواد